رحیم اللہ و لیلذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور صدقتا یا رب العالمین وبلغنا رسوله النبی القریب الامین سارے دوست تیرے اگر نہیں بولنے محبت نہ پڑوا الصلاة والسلام وعنی آنکا واصحابکا یا محمود رب العالمین الصلاة والسلام علیکہ یا رحمتا للعالمین وعنی آنکا واصحابکا یا محمود رب العالمین ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا او نشیند در حضور اولیاء سرمکن در چشم خاک اولیاء محبت نہ کہہ دیو اس محبت سرمکن در چشم خاک اولیاء تاب بینی زی ابتداؤ انتہا یہ فارسی دیش کچھ کلمات ہاں دن سمجھا جا نہیں جائی سامین مخترم دعا دا وقت بھی قریب ہے مولانا روم رحمت اللہ تعالی چلو اللہ دا ذکر سمجھ کے کہہ دیو سبحان اللہ تے اینا اولیاء کاملین جو افتاب جتے اللہ دے ولی نال ملاقات انہی سے اوتھیوں مچھلی بنیوں بھی زندہ ہوئے سبحان اللہ محبت نہ کہہ دیو سبحان اللہ تے دل بھٹنا نہیں چاہیدہ بلکہ دل پہ باہو باہو ہو جانگے تے محبت نہ نالے پیران دی زیارت کرو تے نالے فون رابطہ ذکر کرو تے نالے ادا شکر کرو مولانا روم رحمت اللہ تعالی آپ اگے والدے گرامی جا رہے ہیں تے پچھے پچھے نا مولانا روم جا رہے ہیں بڑا سونا وقت سی جدوں اولاد اپنے ماں باپ دادا تے اکرام کرتے ہیں والدے گرامی بھی ولی کامل نے تے کسے اہل نظر نے اہل دل نے دے کے آنا تے کہہ لگے دیکھو بھئی عجیب بات ایک سمندر نیرد پچھے پچھے جا رہے ہیں سمندر نیرد پچھے پچھے جا رہے ہیں سمندر تو مراد مولانا روم بھی جاتے پا آپ فرمندنے ہر کے خواہد ہم نشینی باپ خدا آپ فرمندنے جنیاں جے رب نہ بانے تے تیرا گرد دل کر کہنا رب نہ بانے تے تیری قدی تمنا بن جاوے تے قدی تیرے دل وچھ خیال آ جاوے کہ میں رب دے کوڑ بہ جا ہوں گل بڑی بری کی والی ہے تکین والا کال بھی جاند ہے تیسہ بھی آل بھی ہے سبحان اللہ اور الحمدللہ حضورتی امت اندر جس طرح کے مرشلِ گرامی کے پیان فرمارے سن اس امت اُتے کو اپنا خاص کلم ہے پہلے جڑے گا ہمتا مذریاں نے کال والے غورندیاں انتحان والے غورندیاں یہ اللہ کریم نے اس امت اُتے ایوی کلم فرمایا ہے کال تحال اکٹھا کر چھڑیا ہے مولانا روم رحمت اللہ تعالی سہبِ نظر بھی نے سہبِ حال بھی نے تے سہبِ کال بھی نے اَا فرماندینِ حَرْكِ خَاهِدْ حَمْ نَشِینِ بَا خُدَا یہ کدھی تیرا دل کر جاوے کہ میں راب دیرہاں بے گلنا کرا اُو دی مائیت یاں در بھماں اُو دینا دو چار گلنا کرا اُو دی میں محفل کراں حَرْكِ خَاهِدْ حَمْ نَشِینِ بَا خُدَا اُو نَشِینَ دَرْ حضورِ اَوْلِیَا فرماندینِ اللہ نے اَوْلِیَا قُرْا جَا اُو تھی آکے بے جاویتِ اِرْسَمْ جی الحمدللہ یقین دے نال کہ من اللہ دی قربت نصیب ہو گئے حَرْكِ خَاهِدْ حَمْ نَشِینِ بَا خُدَا اُو نَشِینَ دَرْ حضورِ اَوْلِیَا اور دوسرا بھی سرح میں بولیا فرماندینِ جے اگر تُو چاہنا ہے اِس زہری عق دی طرح تیری باطن دی اکھ بھی روشن ہوئے تیرا زہر تے بڑا سونا آپ فرماندینِ کہا اگر تُو چاہنا ہے میرا باطن بھی حسین ہو جا رہے پہ آپ فرماندینِ سُرْمَا کُلْ دَرْچَشْمِ خَاکِ اَوْلِیَا نہیں سمجھائے گا اگر دی گوارمنٹ سے ہی ہونہ ہے اے سرمہ کدھی پاندھیو پاندھے کرو حضورتی سنت سمجھ بھی پاندھا سُرْمَا کُلْ دَرْچَشْمِ خَاکِ اَوْلِیَا اللہ دیاں ولیاں دے قدمہ دے ناغ جیڑی مسڑ والی خاکے او دیوی کدھی سلائی لاکی اپنی آنکھا میں چھپا تکی ملے گا آپ فرماندینِ تاب ابینی ابتداؤ انتہا اللہ کریم تیری نگاہ نو اتنی بسطہ دا کرے گا ابتداؤ تو لیکن انتہا تک دے نظر آبے گا حضرتِ خاجہ محمد کا بہت بڑا نام ہے اولیاء کاملین اور دعائے کیتا کرو اللہ کریم ولیاں دے علامی نصیب فرمائے بندہ بیسے کچھ بھی نہیں بند سکتا جو بھی عطا ہوں دی اللہ دیاں ولیگر بھی عطا ہوں دی میں بڑا وقت یا دے بڑا وقت یا دے میں توباب نے جفا رہا ہے کہ ایک دن پیرِ طریقت رہبرِ شریعت استاذِ گرامی فرمانے میں ایک بار کچھ پڑھ لے تم لی اللہ فرمانے میں کچھ پڑھ لے ترجمی پڑھ لے تو مسجدِ سیند میں چاہ بیٹھے تھے میں فرمانے میں جا پرانے پاک لیا تو میں ترجمہ سنا میں یہاں اندر ترجمہ ایک دو میرے یہاں کیا یاد ہو گیا سنایا تو ایک نگاہ اللہ دے ولی جتو پہ جاوے نا کیونکہ آپ سہبِ کال بھی آن سہبِ آن بھی آن استاذِ گرامی سہبِ کال بھی آن تے سہبِ حال بھی سن فرمانے لگے ترجمہ پڑھ لے دو دنہ تو بعد ایسی نگاہ پھیرینا ڈریکٹ اپنے آپی میرا دل درستِ نگامی بنو گیا پڑھنا شروع کر دیتا جناب پند ناما تنامی حاک مالا مددہ من ایک کتابہ جناب پڑھ دیا پڑھ دن ایک دن مفتی صاحب جڑے جے بھی پڑھا دی انہوں نے پچھا لگے بھئے یہ پڑھ جائے دا مفتی صاحب فرمانے لگے تھی الحمدللہ دعا دیا دعا مالا لگ پڑھ جائے کیونکہ انہا بھلیاں دیں غلامی مجھ بڑا کچھ مل دا اور بھائیہ مل شاہ صاحب نے بوجود نہیں نہ کوئے پچھو کتنے باکمال و لوگان جنابہ زمانہ پایا اور جو کچھ بھی ملے آئے بھلیاں دیں غلامی نے بچوں ہی ملے آئے آپ فرمانے دیں تو میں عرض کا جاسی صاحب نے مختلف جڑا اللہ تھا بھلی ایک نگاہ ایک نگاہ تک دے ویتے بندے تھی جن کی سواد دیتا ہے اور الحمدللہ میں کہنا لو لوگ بڑے خوش نصیب نے جنا نے پیرِ طریقہ رہبرِ شریعت میاں عبدالکریم صاحب کا زمانہ پایا سبحان اللہ زیارت کیتی جنا نے میاں وہ نام نبی صاحب انہ دی زیارت کیتی تو انہاں دا فیل پایا اور الحمدللہ کمی کونی ساٹھا اے لے سنت و جماعتہ عقیتہ اور ایمانے جس طرح کی کہ پیر صاحب بیار کر رہے سن ساٹھا عقیتہ تے ایمانے ولی کبرہ وچھ بھی جا کے اپنے تصرفات لو جاری رکھتے انہاں دا تصرفتے انہاں دا فیضان انہاں دی خیارات ختم نہیں ہوں گی کیونکہ نبی کریم امام الانبیاء ساریاتو خدر محبتنا صلی اللہ علیہ وآلہ سرکار فرما انہاں برکت السالحینا جا لیا تم بادہ مماتی ہم کاننا ما فی حیات ہم اے حدیث مصطفیٰ سرکار نے فرمایا جس طرح اللہ دا ولی دنیا اتر رہے کے فیضان آتا کر دا ہے اسی طرح دنیا تو جانے تو بعد بھی اپنی مزار جا کے اپنے غلامان اسی طرح فیضان آتا کر دا باقی گن ہوں دی اپنے اپنے مکتر دی اپنے اپنے تے ولی اللہ دے بانڈا تاک پاندے خیر میاں صاحب نے بڑی سو نکال کی تھی فرمادے نے ولی اللہ دے بانڈا تاک پاندے خیر حضورو تے جیڑا پاک گرورو ہووے پر کر دن دن سامین مخترم اینا دے کور آونا اینا دے کور آکے بیٹھنا انہ سمجھے کہ اللہ کریم دا کروک مل گیا اور اے سقیدت نہ آنا چاہیے تو سامین مخترم تو میں عرض کر رسی اللہ علی اللہ زینہ آمنو ترجمہ بھی سنو تینار ختم تھا ٹیم بھی قریب ہو گیا ہے اللہ علی اللہ زینہ آمنو اللہ علی ایمان والی آنا اللہ علی ایمان والی آنا تُسرے ایک ساتھا دے کر دیمہ پنجابی بھی سمجھا ہوا اللہ وارس ایمان والی آنا ولی دامانا کیوں علی ایمان نے وارس بھی کیتا اللہ وارس ایمان والی آنا تے ولی قدو بند دا ہے جدو ولی رب دی رضا بھی چلنا شروع کر دیتا ہے تے ولی رب دی رضا تو بغیر قدر اٹھان دا تے ولی جدو بند جان دا ہے تے پھر کیوں دا ہے اللہ کریم اونے کر دا ہے جب ہی اللہ دامانا کی چاہتا ہے ربہ اشعصہ اغبارہ فرمایا نبی کریم علی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اللہ دے بندے ایسے بھی نے جنہ دا زہری طور دے بھی کھاڑا کچھ نہیں ہوتا نہ پاک نہ جبا نہ دستار کچھ بھی نہیں وال بھی اٹی ہوئے دیں جس سے بھی انہ دا گردوں گبار والا ہے لے کر رب دی بار گاہ دے اندر اور اتنی قبولیت والے نے لَوَقْسَمَ بِاللَّهِ لَعْبَرْ رَحُو وہ اگر کس اقامتی اٹھے زیدکار لین آر جان قسم چکلین یا اللہ ایک کام یہ جو ہونا چاہیدہ ہے اللہ کریم فرما دے لیں اللہ کے میری تقدیر میں چند لکھے آن نہیں ہوندہ لیکن جب وہ میرے مقبول بندے دی دعا میں چھو نکل جاندہ ہے اللہ کریم فرما دے لیں ایسے اپنی تقدیر روح پلٹ دینے آن اپنے ولیدی زبان بیچوں نکلے ہوئے کلمیں جڑے میں تبدیل ہے اللہ ہو ولید اللہ زین آمنون اللہ کریم اپنے محبود صدقہ تازن کی اولیاء کامرین انہاں دی غلامی نصیب فرمائے اللہ کریم ہر مسلمانوں اپنے عقیق قرآن و سنت مطابق اپنانے بھی ٹھیک کرنے بھی توفیق عطا فرمائے و آخر دعوانا اللہ ماشاءاللہ جتنے بھی احباب نے اس آستانے دیا کہ اپنی حاضری لوگائی اللہ تبارک و تعالی سب دی حاضری لوگائی اندر قبول فرمائے اور جتنی اپاک حسنیاں تشریف لیائیں یعنی ہر جوڑ کے انہاں تحتر دینا شکریہ ادا کرنے جتنے بھی نہر آئے شریف سب زرسا تشریف لیائیں پھر اس طبعہ جتنی بھی حسنیاں تشریف لیائیں میں انہاں تحت دل نہ نہائیت مشہور ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالیا اور آپ نے قدم رجب فرمایا اور اللہ تبارک و تعالی سب دی حاضری لوگائی اندر منظور و مقبول فرمائے ختم شریف ہوئے گا ختم شریف تبارک سب زدہ والشام پیر طریقہ حضرت میاں عبد الرسول دلدار صاحب آپ صداد من سجادہ شیخ اسلام آلیہ عویسی قادریہ دربار عدی شریف آپ دعا فرمان گے تمام احباب جڑییں جڑیاں حاجتہ لے کے آئے ہو جڑی جڑی تمانہ لے کے آئے ہو پھر سبز بارگاہ دے اندر اپنیاں ارضییں پیش کرو اللہ تبارک و تعالی سبز خالتے اپنا رحم و کرم فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اجاک نعبد و اجاک نستعین اهدنا الصراط والمستقیم صراط والذین انعبت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الظالمین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم ادلی المتقین الذین امنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومن ما رضخناهم يوافقون وَالَّذِينَ يُفْمِنُونَ بِمَا نُوَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا نُوَنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُذًا مِّنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَإِلَهُكُمْ لَا هُمْ وَاحِذُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنَ الرَّحِيمِ لَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَرْتَنُونَ إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ وَمَا أَرْسَلَّاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَلَيْمِينَ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَاءَ حَبٍ مِّنْ رِجَالِكُمْ وَلَا كِرْ رَسُلُّ اللَّهِ وَخَاتَنَ النَّبِيِّينَ وَكَانُ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آبَنُوا وَسَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السلام! السلام عليكم ! موسیقی 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 میدانے کربلال جتنے شہید ہوئے گے سب دی روح پاک لنگ سکتے ہیں بارہ امام دی اروادی سے پاک لنگ ساتھ پر پیش کریں پیرانے پیر سرمدر قادر جیلانے روصل یعظم شہن سہ بغداد رضی اللہ تمام سلسہ دی اولیاء کرام دی اروادی سے پیش کریں خصوص پر خصوص اس پاک لنگ سواد صبر کا سواد صاحب ختم میاں عبدالفیم صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم میاں فتح مصابرہ میاں علی مصابرہ میاں غلام صور 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 ص روحان بھی ترمہ دے میاں ابن رفیم صاحب را دے پیر و مرشن نعرہ وائے سرکار میاں انہ سابرہ دے میاں سجادہ صاحب را میاں قدرہ صاحب را میاں یاد مصابرہ آدھے بیٹے میاں نورہ مصابرہ میاں مرزورہ مصابرہ اپنے ایرائی میاں حمدت فکران مولی محمد شفی صاحب را بھائی میاں محمد شفی صاحب را بھائی میاں میاں ڈنگا صاحب رحمت الہلے پیر و مرشد بار چھوئے سرکار میاں علی محمد صاحب رحمت میاں محمد عرب صاحب میاں محمد عرب صاحب میاں بدر مریض صاحب میاں مشتاقہ میاں میاں امدال صحیح صاحب اس پورے خاندان دے جتنے مردوں کا مجھے پورے خاند سب دیارواد اس پاکدان دے لاوروائی سرکار میاں اسماعی صاحب رحمت اس خاندان دے جتنے مردوں کا مجھے پورے خاندان دے جتنے مردوں کا مجھے پورے خاندان دے یا اللہ تیرے ولی اکامل دے اس محفل پاک محفل کتنے حضرات حاضر ہیں اس محفل دے امد عزیز و اکاروں کا جتھے جتھے کو فوت ہویا سب دلوار اس پاک نمبر یا اللہ صاحب یا کبر یا مندرسان کا عصب نمبر آتی شریف نے لدائی تو پہلے کتنے مرد اور بچے بچے فوتی کر سب دے یا اللہ صاحب یا کبر یا مندرسان کا عصب ربناتنا فطن یا حاصلاتم و فی لافرات حاصلاتم یا اللہ تیرے ولی اکامل میں ایک محفل کئرے گھاریت محفل ہے یا اللہ کتنے حاضر ہیں سب لو اپنی بارگاہ میں سب دی حاضری منظور کر کے یا اللہ صاجہ دلہ میں دین در شعور پہتا تھا یا اللہ صاحب شکم و حیاب جنگی اطاف نمار یا اللہ صاحب لو سجیات پکا نمازی بڑھا دے یا اللہ بے نمازہ نمازی بنا دے اگر اس نیفر میں بے اولاد آئے تو اس نے اولادیں نرینہ عطا فرما دے یا اللہ کو پرشان حال اس میں اس پرشانیوں دور کر دے اگر کسی نے کہا مشکل ہے تو دی مشکل آسان کر دے اگر کو دکھی ہے تو اس نے سکھ اطاف کر یا اللہ کڑی رہیمیت کریمی تسیبیر لَنَا خَمْسَتُ الْعُطْفِ بِيَا حَرْبَا اِلْمَصْطِفَى وَالْمُرْتَزَى بَبْنَاهُمْا وَالْحَارُ یا حیلی یا کی امی رحمت کا استغیش یا اللہ کے عزاد رحیم تقعیم تو گفور رحیم ہیں یا اللہ مبارک مہینہ شعبان معظم تیرے وریئے قامل کے درباق کے حاضران تیرے گھر میں چاہاں گران یا اللہ اپنی رحیمی تے کریم دے سکے اس ملک پاکستان کے حالات بیتر یا اللہ اس ملک پاکستان کے حالات بیتر ہما دے اندرونی پیرونی سعادی شاہ خاط ملا دے تمام روائد نہیں تیجئے یہ تھے مسلمان نے مسلمانہ دیگیاں بھی دات فرما یا اللہ تیرے گھاریں بیٹھے یا اللہ تیرے گھاریں بیٹھے ہیں اے اتنے میں بزروں کے حسنیاں آستان میں تیرے گھار کرنے اور اتنے خاتم اس دارے میں پیر کرنے یا اللہ سب دے تیری بار میں ہاتھ اٹھائیں ارکان کجاوہ پر کرنے سب یہ منہ ہوتا وہ بیدانی مقیم صلات ونندوری آتی ربنا مطاقب بندوانا ربنا فرلی والے والے دی یا والے مقمنین یوں مائیوں منسحاب یا اللہ تیرے ولی کا مندی محضہ بچا بزرگان دین دے نقش قدم تے چلنا دی توفیق عطاف رہا یا اللہ بزرگان دین دے نقش قدم تے چلنا دی توفیق عطاف رہا الہی بہت کے منی خاطمہ کے برک اولے ماں کنی خاتمہ اگر دعوت امرد کنی ور قبول منو دست دامانے آدھے رسول منو دست دامانے آدھے رسول منو دست دامانے آدھے رسول صدا بہار روے اس باگے قدی خزانہ آستان آلیہ آتی شریف صدا بہار روے اس باگے قدی خزانہ آوے ملن فید ہزارہ کائیں ہر اتا یا ہی و یا دیوں برحمت تاس محبت امرین اللہ اللہ وسیلوں میں نباز وصد اللہ تعالیٰ ناظر رہی خیر خلقہی منو دست دامانے آدھے رسول محمد امرد برحمت آمین